بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرے پوائنٹ کے درمیان اکر ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں Transmission Impairments The error occurs during the data communication from one point to another point is known as transmission impairments یعنی data جب ہے travel کرتا ہے سینڈرز جو ہے transmitter سے receiver کی طرف تو اس کے درمیان جو ہے جو data کے اندر transmission کے اندر جو خرابی پیدا ہو سکتی ہے جو errors آتے ہیں اکر ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں Transmission Impairments جب ایک signal کو transmit کیا جاتا ہے کسی بھی transmission medium کے اوپر تو جیسے ہی وہ distance کے ذریعے travel یعنی ایک long distance کے اوپر travel کرتا ہے تو وہ جب receiving and receiver کے پاس پہنچتا ہے تو اس کی quality اس کے جو ہے میار وہ نہیں رہتا جس طرح وہاں سے transmit ہوا تھا تو یہ سارے چیزیں آپ کی اس میں آجاتی ہیں transmission impairments یا اس کو آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کیا جاتا ہے received may differ from signal transmitted یعنی transmitter نے جو signal transmit کیا ویسا signal جو ہے receiver کے پاس receive نہیں ہوا اس کو بھی transmission impairments کہ جاتا ہے مثال کے طور پر اگر فرض کریں کوئی analog signal ہے جب اس کے اندر کوئی transmission impairment آتی ہے تو اس جو ہے analog signal کی جو ہے وہ کیا ہے signal quality جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے لو ہو جاتی ہے اور اگر آپ کے پاس جو ہے وہ digital signal ہے تو جب وہ اس distance کے اوپر travel کرتا ہے تو اس کے کیا ہو سکتا ہے اس کے اندر bit errors آ سکتے ہیں ان کو بھی transmission impairments کہا جاتا ہے transmission impairments جو ہے وہ basically آتی ہیں imperfect جو ہے وہ آپ کی transmission کی جو ہے imperfect characteristics کی وجہ سے جو ہے وہ یہ transmission impairments جو ہے وہ کیا ہوتی ہیں produce ہوتی ہیں بنتی ہیں بہت سی ہیں transmission جو impairments جو وقتا جب data جو ہے travel کرتا ہے distance کے اوپر سینٹر سے receiver کے درمیان وہ اس کے اندر آ سکتی ہے اس میں سب سے پہلے ہے attenuation number one attenuation second amplifier amplification distortion اور fourth ہے cross talk یہ وہ transmission impairments ہیں جب data transmitter سے جو ہے transmit ہوتا ہے receiver تک پہنچتا ہے تو یہ اس کے اندر impairments آ سکتی ہیں سب سے پہلے ہم discuss کریں attenuation 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 جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کسی بھی signal کی strength کے اندر جو reduction ہے یعنی جو ہے signal signal جب travel کرتا ہے جگہ سے دوسر جگہ اس کے در جو fall آ جاتا ہے یعنی signal weak ہو جاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے attenuation refers to any reduction in the strength of signal یعنی جب signal travel کرتا ہے اس کے دوران جو بھی اس کے اندر اگر fall آ جائے یو weak ہو جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں attenuation کہتے ہیں اگر attenuation جتنی زیادہ ہوگی ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو سینڈر نے جو data transmit کیا ہے جو data send کیا ہے وہ آپ کا receiving device ہے جہاں پر وہ receive ہونا ہے تو وہ سکتا ہے اس کو detect ہی نہ کر سکے تو attenuation جو ہے وہ ایک بڑھا problem ہے کہ شروع جاتے ہیں وی ہونا شروع جاتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ آخر میں جیسے ہی سٹاور کی رین سے نکلتے ہیں تو ختم ہو جاتے ہیں اسی طرح دیتے آپ کو اگر آپ اس کی رین سے آگے نکل جاتے ہیں تو ختم ہو جاتے ہیں تو بیسکلی یہ کیا ہے اس کی figure کیسے بنتی ہے attenuation کی فرض کریں یہ آپ کا original signal ہے تو جب یہ transmission line کی اوپر وہ transmit ہوتا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کیا آجاتا ہے اس کے اندر weak signal کیا ہو جاتے ہیں weak ہو جاتے ہیں attenuated signal جیسے جیسے یہ transmission اور یہ آپ کی کیا ہے transmission line یعنی یہ signal جب transmission line سے یہ آپ کا original signal ہے اور یہ آپ attenuated signal ہے تو جیسے transmission line کی اوپر یہ آپ کا original signal travel کرتا ہے تو distance اگر بڑھتا جاتا ہے تو یہ attenuated signal یعنی یہ weak ہونا شروع جاتے ہیں ان کی signal میں کیا ہونا شروع جاتا ہے فال آنا شروع ہو جاتا ہے تو جیسے جیسے یہ آگے جائے شیپ کے اندر یعنی transmitter نے جو digital signals جو ہیں وہ transmit کیے تو وہ اپنی اصل shape اور اصل frequency سے جو ہے وہ اپنی جو ہے deceiving end تک جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتے تو اس پورے process کو ہم کیا کہتے ہیں distortion 4th ہے cross talk cross talk ایک ایسی transmission impairment ہے جو guided media کے اندر کیا ہوتی ہے اکر ہوتی ہے cross talk اکر ان guided media یعنی یہ special ایک ایسی transmission impairment ہے جو صرف guided media کے اندر اکر ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب ایک transmission line کے اوپر signal transmit کیا جاتا ہے تو ایک undesired signal جو ہے unwanted جو ہے وہ signal جو ہے وہ اس کے path میں کیا ہو جاتا ہے enter ہو جاتا ہے due to جو ہے وہ electromagnetic radiation کی وجہ سے تو basically کیا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کی جو conversation ہے اگر آپ کسی کے ساتھ phone کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں تو آپ کو background میں کچھ اور آوازیں بھی سنی جا سکتے ہیں یعنی آپ اس کے background میں کسی اور کی بھی آواز سن رہے ہیں تو یہ basically کیا ہوتی ہے cross track ہوتی ہے اور cross track کس طرح ہوتی ہے کہ جب ایک wire کے اندر بہت سی wires ہو جاتی ہیں تو وہ basically electromagnetic radiation کی وجہ سے یا یہاں پر کئی تھوڑا سا damage ہو جائے تو wires جو ہیں وہ آپس میں کیا ہو جاتی ہیں مل جاتی ہیں تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ ایک جو ہے وہ ایسے field جو ہے وہ create ہو جاتی ہے جس سے آپ کے جو ہے conversation جو ہے وہ کسی سے بھی آپ کوئی بات بغیرہ کر رہے ہیں تو وہ جو ہے آپ کو background میں کوئی اور conversation بھی جو ہے وہ آپ سن سکتے ہیں اس process کو ہم کیا کہاتے ہیں cross track اور جو ہے basically یہ ہے کہ جہاں پر بہت سی wires یعنی تو coupling کی جاتی ہے wires کی تو وہاں پر جو ہے یہ cross track جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے appear ہو سکتی ہے اور اس سے جو ہے وہ آپ جو ہے irritation بھی ہو سکتی ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ call جو ہے وہ آپ کی drop بھی ہو جاتی ہے آپ communicate جو ہے وہ نہیں کر سکتے گھر گھر gar Skillshare یعنی تو بھیک میں ہے ificتی ہے گھر گھر بھی ہے days